موسیقی لاہور ہائی کورٹ کے نواز شریف سے مطالق فیصلے کے خلاف اپیل کی جائے یا نہیں فیصلہ وفاقی کابینہ اگلے اجلاس میں کرے گی وفاقی کابینہ میں کئی وزراف فیصلہ چیلنج کرنے کے حق میں ہیں ذرا ایک اداوہ موسیقی حکومت نے نواز شریف کی روانگی سے مطالق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کابینہ میں زیر بحث لانے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے قانونی ٹیم کو عدالتی فیصلے پر کابینہ کو بریفنگ کے لیے تیاری کے ہدایت کر دی ماضی میں کتنی دفعہ انہوں نے وعدہ خلافی کی وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ صادق اور امین نہیں ہے کا سیٹیفیکیٹ بھی لے چکے ہیں ان کے دو صاحبزادے مفرور ہیں ایک ان کے سمدھی مفرور ہیں جن کے بارے میں آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں جس طرح کہ نیب نے کابینہ اس کو لکھا تھا زیرلی کمیٹی کو کہ ایک ایسا میکنزم بنایا جائے جو ان کو مجبور کرے واپس آنے پہ تو ہائی کورٹ نے جو انڈر ٹیکنگ کی صورت میں لیا وہ ویسا ہی ایک میکنزم ہے شریف برادران پہلے بھی وعدہ خلافی کر چکے ہیں نواز شریف نے انڈر ٹیکنگ کی خلاف فرضی کی تو یہ سنگین جرم ہوگا موین خصوصی شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس بولے نواز شریف کے دونوں بیٹے بھی عدالتوں سے مفرور ہیں بانڈ کا ایشو سسپینڈ کر کے انہیں کہ دو جو کیابینٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم وہ گرانڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیابینٹ کا ڈیسیشن تھا ان ٹوٹیلٹی گرانڈ کر دیا مگر ساتھ میں انہوں نے پانچ عدد سوالات رکھ دیئے اور یہ سوالات انہیں کیوں رکھے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایشو ہے بانڈ کا وہ انڈر جوڈیشل سکروٹین ہی آئے گا ایٹونی جنرل پاکستان انبر منصور کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی سزا موطل ہوئی اور نہ ختم ہوئی عدالت نے علاج کے لیے زمانت دی ہے نواز شریف واپس نہ آئے تو دونوں بھائیوں پر توہین عدالت کا قانون لگے گا عدالتوں سے چھر چھار شریف برادران کو جلد میں نکاب کر دے گی نواز شریف کی طبیعت تحال بہتر نہ ہو سکی ہارلی سٹریٹ کلینک لندن میں علاج کے لیے انتظامات مکمل طبیعت مزید بگڑی تو لندن سے امریکی شہر بوسٹن منتقل کر دیا جائے گا ذرائع کا دعویٰ سابق وزیراعظم نواز شریف منگل کو علاج کے لیے لندن جائیں گے حکومت نواز شریف اور شہباز شریف سے حسد کے بجاہ عوام کی خدمت پر توجہ دے کابینہ فورن فانسنگ کیس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن میں جواب دینے سے مطالق سوچے دیگی ترجمان مریم اورنگزیب حکومت پر پھٹ پڑی نواز شریف کی اب مجھے کیوں نکالا کی گردان ختم ہو جائے گی فردوس عاشقابان تنقید کے نشتر چلات یہ کہتی ہیں امید ہے مٹھائیاں بانٹنے والے پینامہ کے فیصلے کی طرح بعد میں صفے ماتم نہیں بچائیں گے نہ ڈیل ہوئی ہے نہ ڈیل ہوئی ہے پچھلے ایک مہینے سے نواز شریف صاحب ٹیلیوین میں خرمہ میٹر لے کے فسے ہوئے تھے سٹاک ایکسچینج کی طرح کبھی پلیٹیں اوپر جا رہی تھی کبھی پلیٹیں نیچے آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کراچی کی سٹاک ایکسچینج یا صبح اٹھو تو کچھ یا شام کو اٹھو تو کچھ ہے الحمدللہ سارے بات کام کچھ اسلوبی سے ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحیح دے دیل ہوئی ہے نہ ڈیل دی ہے شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف کے پلیٹ لیٹس سٹاک ایکسچینج کی طرح اوپر نیچے جا رہے تھے دو تین ماہ اہم ہیں پندرہ جنوری تک معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے امران خان پر تنقید کر کے اور بھٹو کا نام لگا لینے سے کوئی لیڈر نہیں بن جاتا کچھ بھی کر لیں اب بون نہیں بچیں گے وفاقی وزیر مراد سعید بلاول بھٹو کو آڑے ہاتھوں لے لیا اتحادیوں میں خلاف پیدا کرنے کی کوئی سازشی تھیوری کامیاب نہیں ہوگی سپیکر پنجاب اسملی نے حکومتی صفوں میں انتشار کی تردید کر دی بولے حکومتی اتحادی ہیں اور رہیں گے کوئی خلط فہمی پیدا نہیں کر سکتا جیو آئی کے پلان بی کے چوتھے دن بھی ملک کی کئی اہم شرحیں بن شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ولوچستان ہائی کورٹ میں دھرنوں کے خلاف درخواست پر سما کل ہوگی کراچی میں پی ٹی آئی کی وزیراعظم سے زہار اک جہتیر ویلی ویلی سے خطاب خورم شرزمان نے آئندہ والدیاتی الیکشن میں اپنا میر لانے کا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں کراچی کو بین الاقوامی شہر بنا کر رہیں گے اسلام آباد میں مخوی لڑکی کے اہل خانہ نے ایم پی اے رنجی سنگھ پر اخواہ کا الزام دھر دیا پھانہ کراچی کمپنی میں ایم پی اے رنجی سنگھ کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گیا دوراجی کراچی میں چند روز پہلے مسجد میں نمازی سے دھائی لاکھ روپے لوٹنے والے تین بحضن پکڑے گئے ایٹی ایم سے نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والے چار ڈکیت بھی گرفتار کر لیے گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں ریجرز کی تابر توڑ کاروائیاں منشعات اسٹریٹ ٹرائمز اور غیر قانونی اسلحے کی فروغ میں ملاوث چھپیس ملزمان دھر لیے گئے غیر قانونی اسلحہ گولیاں اور مسروع کا سامان بھی پکڑا گیا کراچی میں ایک ہی روز دو بڑی آگ نے کروڑوں مالیت کا سامان جلا کر رکھ کر دیا پرانا حاجی کیمپ ٹمبر مارکٹ اور لاندھی ایٹی نائن میں لکڑی کے گودام میں لگی آگ گھنٹوں بعد بجا دی گئی جامعہ کراچی میں داخلے کے لیے انٹی ٹرائس میں نو ہزار سے زائد امیدواروں کے شرکات اس میں شریک طلبہ و طالبات کو بلا موفزہ ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ڈیرہ بکٹی میں این اے دو سو انسٹھ کے زمنی انتخاب میں جمہوری وطن پارٹی کے شہزین بکٹی نے میدان مار لیا دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار براجمان خیر سرکاری نتلچ تیار کورٹ کے علاقے پتسور میں باراتیوں کی بس موٹر سائیکل سباروں کو کچلتے ہوئے اُلٹ گئی حدثے میں دو خواتین جان کی بازی ہار گئی ڈیارہ افراد زخمی ہو گئے خیبر پخمون خواہ میں سالہ برفباری اور لنس لائڈنگ سے متاثر ہونے والی سڑکیں بحال کرنے کا کام جاری چترال کا داروش روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لئے کھل گیا بارش اور برفباری کے دوران لنس لائڈنگ سے گوہستان میں تین افراد زخمی چار مکانات متاثر پاکستان دزاستر منیجمنٹ آتھارٹی نے خیبر پخمون خواہ میں ہونے والے نقصانات کی تفصیلہ چاری کر دی امریکہ دنیا بھر میں ظالموں کا کردار ادا کر رہا ہے دشمن کوئی بھی ہو ہمیں اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے لاہور میں علامہ راجہ ناصر عباس کا وحدت کونسن سے خطا ناروال کی تحصیل شکرگر میں کرتار پرہداری پاکستانیوں کے لئے بھی کھول دی گئی گردوارہ بابا کرو نانک میں پاکستانی بزیٹرز کے لئے دو سو روپے فیز مقرر پہلے ہی دن سینکرو لوگوں کا رشت لگ گیا چھٹی کا روز ہو اور موسم ہو سہانا تو کون گھر پر ٹھہرے بشاور والے شام ہوتے ہی مزے مزے کے خوابوں سے لطفندوز ہونے نکل پڑے فاملیز نے سردیوں کے شاپنگ کا بھی پروگرام بنا لیا پاک بہریہ اور روائل بہرین ڈیفنس فورس کے سپیشل سابس گروپس کی مشترکہ مشک شاہین الجزیرہ ختم ہو گئی اختتامی روز دونوں فورسز نے بہیر عرب میں صدادی دشتگردی آپریشنز کا کام یاک مظاہرہ کیا برطانوی شاہی جوڑے کے بعد اب نیدلیند کی ملکہ بھی پاکستان آئیں گی ملکہ میکسیما پچیس سے ستائیس نمیمبر تک پاکستان کا دورہ کریں گی صدر مملکات وزیراعظم اور دیگر زیاسی سماجی شخص زیاسے بھی ملاقاتیں کریں گی دفتر خارجہ نے شدیل جاری کر دیا اب پاکستان و سرلنکہ کے دیلینہ تعلقات مزید مستحق کم ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دعا ہے نئے صدر کی قیادت میں سرلنکہ مزید خوشحالی اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوگی پاکستان اور سرلنکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے خوشگوار تعلقات کے خطے پر مضبط اثرات پڑیں گے نو منتخاب سرلنکان صدر کا صدر پاکستان کے نام تہنیتی پیغام بھارت میں مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے بابری مسجد کے اس فصلے پر نظر سانی کی درخواست دار کرنے کا اعلان کر دیا دوسری جگہ زمین کی پیشکش ماننے سے بھی ان کا پیلی جیکٹ تحریک کو ایک سال پورا ہونے پر پیرس پھر میدان جنگ بن گیا ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہونگ کونگ میں حکومت مخالف مظاہرے تھمنے میں نہیں آ رہے مظاہرین اور پولس آپس میں گتھم گتھا ترکاری مارتوں کے حفاظت کے لیے چینی فوش نے کماند سنبھال لی ایران میں پچوار کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافے پر ہنگامیں پوچھ پڑے پولس کے ساتھ جھڑپ میں دو افراد جان سے گئے ایرانی سپریم نیٹر نے ہنگاموں کو دشمن اناثر کی سازش کرا دے دیا ایرانی ادار الحکومت احرام میں موسم شدید سرد ہو گیا شدید برباری و خراف موسم کے باعث نظام زندگی مفلوچ تعلیمی اداروں میں ساتیل کا علام ترکی میں مقامی پھل فندوق برامت کر کے حکومت نے رواہ برس ایک بلین پانچ سو اٹھکتر ملین ڈالر کا ذرہ مبادلہ حاصل کیا فندوق کے عالمی پیداوار اور فروخ میں ترکی سرے فہرست ہے آئندہ یہ ہوا کرے گا کہ لوگ پاؤں بھی کسی اور کے چھونیں گے اور بارڈ بھی کسی اور ہی کو دیں گے فس موک شخصیت کے مالک ادھکار شفی محمد شاہ کو مددہوں سے بچھڑے بارہ برز بیٹھ گئے مددہ آج بھی ان کے دل لباتی ادھکاری نہ بھولے بابا خادم سن جی بابا میں کمرے میں سونے جا رہا ہوں مجھے کوئی ٹیلی فون نہیں ملاکہ دینا بے شک کسی بڑے آدمی کا ہو لیکن کہہ دینا کہ آپ سو گئے ہیں آزر بابا آدازم چوفی میں سنٹرل پنجاب اور سندھ کا ٹاکرہ کر ہوگا ناشنل سیڈی میں سنٹرل پنجاب کی بھرپور پریکٹس پریکٹس سیشن میں اپننگ بلے باس احمد شہزا چھائے رہا مزفرگڑھ میں چوتھی تھل دزا چیپ روالی اختتام کو پہنچ گئی آصف فضل پہلے نمبر پر فاتح قرار دوسرے نمبر پر زین تیسرے نمبر پر ایم جافر رہے پزار میں شہریوں نے یخ پستہ سردی کا توڑ نکال لیا شہریوں نے گرمہ گرم فرائٹ فش کے سٹالز کا رکھ کر لیا مچھلی فروشوں کا کاربان چمک اٹھا گرمہ گرم مچھلی لینے کے لیے در آئے ہیں اور ہمیں چاہتے ہیں کہ سردی جو ٹھنڈک ہے وہ ختم ہو جائے اور جو غریب وزرات ہے وہ لینے سے کاثر ہیں آج چین کے ائر شو میں ڈران نے فضا میں ہوائی جہاز اور جنگی تیاروں کے دل فرے فنفارے بنا دیئے دیکھنے بانے دیکھتے رہ گئے اور مازی کی مخبول فلم پرانی یادیں تانسہ کرنے کے لیے تا یاد تنسنی خیز کھیل پر مفدی فلم جمع جی دین اکس لیول کا آخری ٹویلر جاری کر دیگیا